اور اس بیچ حزباللہ اور اسرائیل جنگ سے جڑی ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے حزباللہ چیف نصراللہ کے ساتھ ایران کا ٹیفٹی کمانڈر بریگیڈیر جنرل ابباس نل فروشان بھی مارا گیا ہے اور بیروت میں اسرائیلی حملے کے وقت نصراللہ کے ساتھ ہی یہ موجود تھا بریگیڈیر جنرل ابباس نل فروشان آئی آر جی ایس کا قدس فورس کا کمانڈر تھا ادھر ایران نے اگلے آدیش تک بیروت کے لیے اڑانے بھی رد کر دی ہے الگ الگ طرح کی تمام تیاریاں اپنے اپنے انٹ سے کی جا رہی ہے لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب کیا بھائی نصراللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوگا اور کیا اس کی پوری تیاری بھی کر لی گئی ہے ایک کے بعد ایک سما کے جاری ہے ٹینکوں کی مومنٹ کچھ اسی طرح سے دیکھی جا رہی ہے لیکن ہزباللہ چیف نصراللہ کے مارے جانے کے بعد اسرائیل سینا نے پورے لیبنان میں ایک کے بعد ایک حملے اور تیز کر دی ہے پردان منطری نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ ساتھ اب ایران کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا مار دیا ہزباللہ چیف کالے تابوت میں جائیں گے ایران سیریا یمن شکروعار کو بیروت میں اسرائیلی وائیو سینا نے جس طرح سے ہزباللہ چیف حسن نصراللہ کو بھیشن دھماکے سے اڑھایا اسے دیکھ کر پورے میڈلیسٹ میں ہڑکا پہچکا ہے ہزباللہ چیف نصراللہ کا مارا جانا لیبنان یود کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اب لبنان میں ایک בی ہزباللہ کا ایسا ٹופ کمانڈن نہیں بچا ہے جو اسرائیل سے جنگ קרנקی ہمت کرسکے ایک בی ہزباللہ کا ایسا کمانڈن نہیں بچا ہے جو اسرائیل سے جنگ پر بڑا فیسלה لسکے צהל נמצא במוכנות סי בכל הגזרות אנחנו עדיין בודקים את עוצות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תתקרקעی אנחנו נעדכן ברגע שנדע אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת ادھر ایران کے سופریم لیڈר חامنے نے אמרגנסی میٹنگ گולائی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ חامنے نے اپنے کمانڈרס کو صاف آدھش دے دیا ہے کہ اب پورے میڈیلیش میں بہن کر جنگ ہونے جا رہی ہے اور اب ایران کو اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے آخری יدھ کرنا ہوگا اسرائیل کے پردان منطری نیتنیہو نے سہی اکتراشتر میں پورے میڈیلیش میں بہن کر جنگ سے جڑا ایک ایسا نقشہ دکھا دیا ہے جس نے ایران، سیریا، لیبنان، یمن اور عراق کے ہوش اڑا دیا ہے اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حماس کے بعد حزباللہ کا پوری طرح سے سفایا ہوتے ہی اسرائیل ایران کو بھی پوری طرح سے تبا کرنے میں جڑ جائے گا ان دو تصفیروں سے ساپ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل، حماس اور حزباللہ کے صفائے کو لے کر کتنی بڑی جنگی تیاری کر چکا تھا ایک طرف اسرے 27 دسمبر دن شکروعار کو حزباللہ کا سب سے پاورفل چہرہ اور چیف حسن نصراللہ کو مار ڈالا تو وہیں دوسری طرف نیتنیاہو نے دنیا کو وہ نقشہ دکھا دیا ہے جس میں فلسطین کا وجود ہی نہیں ہے نیتنیاہو نے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ حماس کا صفائیہ ہو چکا ہے فلسطین کا مدہ قبر میں دفن ہو گیا ہے وہیں نصراللہ کو مار کر اسرائیل نے دکھا دیا ہے کہ لیبنان کی طرف سے جو مسائل اور راکٹ حملے ہو رہے تھے ان کا جواب انہیں دے دیا گیا ہے اسرائیلی ڈیفینس فورس کو مطابق اپنے سراللہ دنیا کو درا نہیں پائے گا لیبنان پر اسرائیل کے حملے اور حزباللہ چیف حسن نصراللہ کی موت کے مدے پر اب پوری دنیا سے الگ الگ رہے سامنے آ رہی ہے دنیا اس مدے پر دو بھاگوں میں بٹی رکھائی دے رہی ہے دو کیمپ صاف نظر آنے لگے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ کرنے کا پورا حق ہے ادھر روس نے حسن نصراللہ کے مارے جانے کا سخت ویروت کیا ہے تو چین کہتا ہے کہ فورن سیز فائر کی ضرورت ہے ترکی نے کہہ دیا سنیوکت راشتر کو ازرائیل کو رکنا چاہیے لیبنن پر حملے بند ہونے چاہیے تو وہیں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے کہا کہ حسن نصراللہ کی حتیہ کا بدلہ لیا جائے گا اور اس طرح سے ایک کے بعد ایک کئی پرتکریہ پوری دنیا بھر سے آ رہی ہے جس طرح کا ایک بڑا حملہ ہوا نصراللہ کے مارے جانے کی خبر آئی اور اس کے بعد پوری دنیا دو کیمپوں میں بٹی دکھائی دینے لگی الگ الگ ترے کی پرتکریہ اور اپنے اپنے حساب سے اس کا فیروت کرنے یا پھر ساتھ دینے کی بھی تیاری لیکن جنگ کے حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں ابھی بھی سب کی اپنی اپنی تیاری ہے اور اب ذرا نیتن یاہو کے ہاتھ میں موضوع دو رنگ کے نقشوں کی ڈیٹیل بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر اس میں کیا ہے اسرائیلی سینہ کے تیور اس وقت بہت خطرناک ہو چکے ہیں ہم آس کے بعد ہزبولہ ذرا دیکھیں نیتن یاہو کے دونوں ہاتھوں میں دو طرح کے نقشے ہیں ایک نقشہ کالے رنگ سے رنگا ہوا ہے دوسرا نقشہ ہرے رنگ سے رنگا ہوا ہے کالے رنگ سے رنگے نقشے میں ایران، اراک، سیریا اور یمن کو دکھائے گیا ہے جبکہ ہرے رنگ سے رنگے نقشے میں مصر، سودان، سعودی عرب اور بھارت سمیت کئی دیشوں کو دکھائے گیا ہے نیتن یاہو کے ہاتھ میں موجود دونوں نقشوں میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں فلسطین کو پوری طرح سے مٹا دیا گیا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نقشوں کو دیکھ کر میڈلیسٹ کے کئی دیش کیوں گھپرا گئے ہیں اب ذرا نیتن یاہو کے ہاتھ میں موجود دو رنگ کے نقشوں کی ڈیٹیل بھی جان لیجئے نیتن یاہو کے ہاتھ میں کالے رنگ کے نقشے میں مصر، سودان، سعودی عرب اور بھارت سمیت کئی دیش ہیں ایران، ایراک، سیریا اور یمن والے نقشے پر ابھی شاپ یعنی دکھرس لکھا ہوا ہے وہی بائے ہاتھ میں مصر، سودان، سعودی عرب اور بھارت سعید دیشوں والے نقشے پر آشیرواد دب لیسنگ لکھا ہوا ہے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں نقشوں میں سے فلسطین کے وجود کو مٹا دیا گیا ہے اب دنیا کے کئی دیشوں کی سرکار نیتنیاہو کے ہاتھ میں موجود کالے اور ہرے نقشوں کو ڈیکوٹ کرنے میں جھڑ گئی ہے فلحال نیتنیاہو نے صاف سنکیت دے دیا ہے کہ ہزباللہ کے بعد ایران پر اسرائیل حملہ ضرور کرے گا ہزباللہ کا صفایہ ایران پر حملے کی تیاری اسرائیلی سینہ کا لبنان کی راجدانی بیرود سمیت کئی علاقوں پر مسائل حملہ ابھی بھی جاری ہے اسرائیل نے بیرود کے دہیہ شہر کے رہنے والے لوگوں کو ترند علاقہ خالی کرنے کو کہا ہے اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ان کا استعمال ہزباللہ اسرائیل پر حملے کیلئے کر رہا ہے ادھر اسرائیل نے لبنان سیما پر اترکت ٹانک اور بختربند واہن تینات کر دیا ہے نیتنیاہو نے سینہ کو لبنان میں زمینی حملے کیلئے پوری طرح سے تیار رہنے کو کہا ہے کل بیرود میں اسرائیل کے فائٹر جیٹ ایف تھرٹی فائف سے بھینکر حملے کیے گئے تھے جس میں نہ صرف ہزباللہ چیف نصر اللہ مارا گیا بلکہ شہر کو بھینکر نقصان ہوا ہے ذرا دیکھئے بیرود میں ہوئے دھماکوں سے جڑی ابھی کی بڑی خبریں کیا آ رہی ہیں اسرائیلی سینہ کی پروکتہ لیپٹیننٹ کرنل ناداف شوشانی نے ایکس پر پوشٹ کر نصر اللہ کے مارے جانے کی پوشٹی کی ہے اسرائیلی سینہ کی پروکتہ ڈیویڈ او راہم نے بتایا ایر سٹرائک میں 64 سال کا ہزباللہ چیف نصر اللہ مارا گیا ہے حسن نصر اللہ کو ماننے والے آپریشن کا نام نیو آرڈر تھا نصر اللہ کی موت کے دعوے کے بعد اسرائیلی سینہ نے کہا جو بھی اسرائیل کو دھمکائے گا ہمیں پتا ہے کہ اس تک کیسے پہنچنا ہے یہ ہماری شمتہ کا انت نہیں ہے اسرائیلی نیوز چینل کے مطابق ایر سٹرائک میں نصر اللہ کے علاوہ اس کی بیٹی زینب بھی ماری گئی ہے اس کے علاوہ ہزباللہ کے دکشن فرنٹ کا کمانڈر علیقار کی بھی دھیر کر دیا گیا ہے حملے میں ہزباللہ کے مسائل یونٹ کا کمانڈر محمد علی اسمائل اور ایڈپٹی حسین احمد اسمائل بھی مارے گئے ہیں اسباللہ چیف کا بھائی ہاشم سیف الدین بھی کل بیرو دھملے میں مارا گیا ہے حسین احمد اسمائل بھی مارا گیا ہے